اور بھی بہت سے راز ہے میرے پاس اس لیے میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں کل مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے بات کیا ایک کہ ایک نیا پنامہ آ رہا ہے تو میں آئی سٹینڈ بائی یس ایک نیا پنامہ کی صورت میں ایک اور طفان آ رہا ہے تو کام کو تیارانا چاہیے ویڈیو سکینڈل ہوگا یا یہی مانی مانی ٹرانسل سکینڈل ہوگا جی میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ تکلیف دے ہوں گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو تھوڑا یہ سوچل میڈیا کے لیے آئے گا یہ مجھے نہیں پتا تو سوچل میڈیا پہ نہیں سوچل میڈیا پہ شاید نہ آئے کیونکہ میری انفرمیشن یہ ہے کہ پاکستان سے ایک بڑا میڈیا گروپ جو ہے انہوں کو ہائر کیا گیا ہے یا ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا ہے جو ان چیزوں کو پبلک کرے گا یہ میری سورس رپورٹ ہے لیکن سورس رپورٹ میں یہ تھنٹک ہوتی ہے وہ بچیاں یا بچے یا کوئی بھی نیوٹ تصویر اوسینٹی کوئی بھی پھرانے کوش کر آگا وہ کرائم ہوگا سزا اس کی اجن پروپوز کیا ہے تین سات سے سات سال جرمانہ دس سال سے دس لاکھ سے پچاس لاکھ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے بیزنس کا یہ ٹرینڈ بن گیا پپولیریٹی کا یہ ٹرینڈ بن گیا ہے ایک لائک اچ لیبریٹری تو او چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اس کو لائے دنیا پوری میں کسی جگہ بھی کوئی کسی کی تصویر نہیں لے سکتا اس کی پرمیشن کے بغیر یہ کرائم ہے اور پھر کسی کے تصویر لے کے اس کو ڈیفرنڈ عداز میں سوشل میڈیا لانا بھی ایک کرائم ہے آج یہ بھی بات ہوئی ہے کہ ٹک ٹاک کے جو چائنیز گورنمنٹ ٹرز کے ساتھ بات چیت کی جائے اور جس کے جگہ بھی کوئی آپسینٹی آئے یا ہمارے مذہب بخلاب کوئی چیز آئے تو اس کے خاتمے کے لیے چائنہ سے بات کی جاری ہے آج پی ٹی اے نے انیبلٹی شو کی تھی ٹوٹر اور فیس بیک ہماری بات نہیں سنتا آج ہم نے پرپوز کیا ہے کہ سیکٹری آئیٹی کی قیادت میں ٹوٹر ہیڈکوارٹر میں ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن جائے جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرے کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں جو ہی میں نہیں ہو سکتی روکی جا سکتی ہیں سعودیہ میں روکی جا سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں روک سکتے ہیں تو جو قانون میں سکم ہے جو قانون میں تھوڑی ریلیکسیشن ہے اس کو کور کرنا ہوگا اور وہ لوگ جو ڈیگنیڈریز کو بلیک میل کرتے ہیں یا تصویریں ڈالتے ہیں یا ایک سیچویشن کو دیکھ کے کرتے ہیں ابھی ایک ہمارے سینیٹر نے کہا کہ جن لوگ کے ساتھ تصویریں بنتی ہیں ان کو بھی ذرا خیال کرنا چاہیے تھوڑے کیرفل ہوں تو میں یہ بھی ایڈوائز کر دوں کہ آج کل جو لیٹسٹ ہے جو لینز ہے اس میں کیمرہ آ گیا جو لڑکیاں لینز بانتی ہیں اس کے اندر کیمرہ آ گیا اور بٹن میں بھی کیمرہ ہوتا ہے اور یہ بال جو ہوتے ہیں اس کے اندر بھی کیمرہ چھوٹا سا فٹ ہو جاتا ہے تو لہذا میں دوستوں کو وان کروں گا کہ بہت سے لوگ اپنی پپوریٹری کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے تو بی کیارفول سب بیسٹ ریسٹو آوائیڈ جو سیلفی ہیں ازائرہ پولیٹیشن آوائیڈ نہیں کر سکتے لیکن سیلفی کسی کو پوسٹ کرنا نیگٹیوٹی کے ساتھ اچھوڈ بھی ڈیکلیرڈ ایز کریں گے